اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہو مگر یاد رکھئے آج بھی اس ویڈیو میں ہم لوگ اس نندی ہل کے فورٹ کو ایک ٹورسٹ کی طرح نہیں بلکہ ایک ایکسپلورر کی طرح دیکھیں گے اور سمجھیں گے دوستو آپ میں سے جو بھی بینگلور کے آس پاس سے ہے تو ان لوگوں نے کبھی نہ کبھی اس نندی ہل پہ ایک ٹورسٹ کی طرح پہ ضرور آئے ہوں گے اور جو لوگ نندی ہل نہیں آئے انہوں نے یہاں کے ویڈیوز تو ضرور دیکھے ہوں گے مگر میں آج آپ کو اس نندی ہل کے فورٹ کا ایسا ہی تحاس اور حقیقت بیان کرنے والا ہوں جس سے خود سن کر آپ بھی چونک جائیں گے دوستو تھرڈ اینگلو میسور وار کے دوران کارنیویلیس اور میجر گاؤڈی کے کمینڈ میں نندی درگ یا فر نندی ہل پہ قبضہ کیا گیا تھا دوستو انگریزوں نے یہ حملہ کیسے کیا تھا اور وہ لوگ کس طرح سے اس نندی ہل کے پہاڑ پہ اتنے بڑے ایک فورٹ کو قبضے میں لینے میں کامیاب ہوئے تھے یہ جاننے کے لئے آپ کو یہاں کی تھوڑی سی جاؤگرفی جاننے ہوگی دراصل نندی ہل کے پہاڑ کے تینوں طرف بڑی بڑی گرینیٹ کے پتھروں کی کھائی ہے جہاں سے کسی بھی فوج کا اوپر چڑنا ایمپوسیبل ہے مگر نندی ہل کے پہاڑ کے اوپر صرف ایک ہی راستے سے اوپر جایا جا سکتا ہے اور وہ یہ سلوپ ہے اور دوستو اسی سلوپ کے اوپر سے اس زمانے میں سلطان کی فوجیں اور انگریزوں کی فوجیں دونوں اوپر تک پہنچتی تھی دوستو جب آپ نندی ہل کو انٹر ہونے والے ہوتے ہو تو آپ کو یہ ایک آرش ملتا ہے یہ فرسٹ وال ریمپارٹس کا ایک گیٹ ہے اور اس گیٹ کے لیفٹ اور رائٹ ہائنڈ سائیڈ دونوں طرف انگریزوں نے بریچ کیا تھا اور بریچ یعنی انگریز اس قلعے کی دیوار کے اندر ایک بڑا سا ہول کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اور تھوڑا سا اس دیوار کو گرا کر انگریز اس رات کو وہی سے داخل ہوئے تھے اور دوستو یہاں وہ جگہ ہے جہاں سے انگریز اس قلعے کے اندر بریچ کر کے اندر آئے تھے ابھی تو وہ پورا ایریا بند ہے but i'll try to show you اے دیکھو i hope کہ آپ کو دیکھ رہا ہو ابھی جو یہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے یہاں سے انگریز اندر داخل ہوئے تھے so guys دیکھو وہ ہے second وہ ہے inner fort یا پھر second line of fortification اور ابھی میں آپ کو لے جا رہا ہوں first fortification دکھانے کے لئے اس ننڈی ہل فورٹ کے مجھے نہیں لگتا کسی زیادہ تر آج تک کسی نے دکھایا ہوگا یہاں میں ایک ہنمان جی کا مندر ہے بہت پرانا ہے یہ بھی شاید اور دوستو ابھی میں آپ کو ایک ایسی جگہ دکھا رہا ہوں جہاں سے انگریز قلعے کے اندر actual میں داخل ہوئے تھے دیکھو زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کو بتانوں یہ وہ جگہ ہے اور یہاں پہ کسی نے لکھا بھی ہے دیکھو breach 10th October 1791 اور 1792 شاید میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں بٹ یہاں کی ایک جو fortification کی دیوار تھی اس کو گرا کے انگریز اوپر چڑھنے میں کامیاب ہوئے تھے یہاں سے اور کورنیوالیس کی پوری فوج اس طرف میں تھی یہ دیکھو یہ ہے 2nd لیئر of fortification آرون کھڑو آرامان بھی اور وہاں پہ ہے حضرت ٹیپو سلطان کا جو وہ پیلیس کی طرح کا ایک گھر ہے جس کو ٹیپو لوٹ کہتے ہیں وہاں پہ اور یہ ایک کلے کا بیسٹین ہے ابھی تو اس کے اوپر جانا نوٹ پوسیبل بٹ چلو نائس اور یہاں پہ ایک توپ ہے تکٹیٹ یہاں پہ ایک تکٹیٹ یہاں دینا ہے اور یہ ہے نمدی ہیل فورٹ کا مین گیٹ اینی انٹرنس دیکھ سکتے ہو دوستو ننڈی ہلپس میں ویسے تو بہت سارے لوکیشنز ہیں دکھانے کے لیے اور اگر میں نے ان سارے لوکیشنز کو ایک ہی ویڈیو میں اگر کور کیا تو you know it'll be very difficult تو میں سمجھتا ہوں کہ بروا کا گھرتی نجے تو میں سمجھتا ہوں کہ you know part by part دکھاؤں یہ دیکھو یہ ایک اس زمانے کا سپاہیوں کے رہنے کی جگہ ہے شاید زیادہ تور لوگ جو ننڈی ہلز کاتے ہیں وہ لوگ صرف سنرائز پوائنٹ یا پھر ٹیپو دراؤپ اور ٹیپو سلتان پیلیس ایسی جگہوں کو دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں but these are also very historically important places check it out اندھیرہ ہے see تو چلو ابھی آپ کو حضرت ٹیپو سلتان کا گھر دکھاتے ہیں نزدیک سے اور یہاں میں ایک کچھ ہے پتہ نہیں یہ کیا ہے چلو لیکس چلو لیکس سی واتیس دیر انسائید اسے کیا ہے وہ بھی چلو لیکس چلو لیکس چلو لیکس چلو لیکس چلو لیکس دو نزدیکس یہ نزدیکس بس بیوڑیگ اور یہ بائی دوئے لیٹسٹ کنسٹرکشن ہے کچھن ہے یہ کنڈیشن ہے آج کی بیلڈنگ کا یہ ہارڈلی پچاس سال پرانی ہوگی اور وہ بیلڈنگ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہو وہ اراؤنڈ دو سو بیس یا دو سو تیس سال پرانی بیلڈنگ ہے دوستو اس سلطان کے پیلیس کے بارے میں میں ایک سپریٹ ویڈیو بنا کے اس کے بارے میں میں آپ کو فل ڈیٹیل ایکسپلین کروں گا اور یہ ایک کلیانی ہے which is very old اور اس میں بہت ساری مچھلیاں ہیں دیکھو وہاں میں ایک مندیر بھی ہے اس مندیر کی کلیانی اس طرف سے دیکھئے ابھی لکھا ہے گورنمنٹ آف کرناتا کا دیپارٹمنٹ آف ہارٹی کلچر دس امروٹس سروورہ واس کنسٹرکٹی دوریگ دویگ پیرید آف سر میرزا اسمائل دیوان آف ماہیسو 22nd فیبریوری 1936 تو دوستو یہ جو سروور ہے اس کو سر میرزا اسمائل کے دور میں بنایا گیا ہے دوستو اس زمانے میں یہاں پہ توپ کو رکھا جاتا تھا اور یہاں سے فائر کرنے کے لیے پرفیکٹ لوکیشن ہے کیونکہ دیکھو چار پانچ کلومیٹر تک جا سکتی ہے توپ اچ ٹاور ہے اس قلعے کے فرسٹ ریمپارٹس کے اوپر اور یہ سلطان کے پیلس سے بلکل بغل میں ہے تو یہ بہت ہی خاص رہا ہوگا اور یہاں پہ سپاہی 24 آورز رہتے ہوں گے واو یہاں میں بہت تھنڈا ہے بٹھ مینٹیننس نہ ہونے کے کارن and also because of fools پورا یہاں پہ دیواروں پہ نام وام کھوٹ دیئے گئے ہیں لیکن دوستو یہ ایک اس زمانے میں واتس ٹاور کی طرح تھا تو یہاں سے آپ کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہو نظارہ دیکھو بھائی نظارہ یہاں میں بھی ایک گن پوائنٹ ہے اور یہ بھی ایک گن پوائنٹ اور یہ تو بیو پوائنٹ میں نے بتایا آپ کو اور یہاں میں بھی ایک گن پوائنٹ ہوا جو ہاری ہے نا یہاں پہ تھنڈی ہوا دوربین کا یاد کرائی نہیں تمہیں دو میں جائے ہاں سامنے جنگے آپ تو موسٹ پوبابلی یہ نہرونی لیا ہے یہاں میں تھوڑا ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس بانگلے کی یہ نہرونی نیلیہ دیگلہ کھڑے جیسے آجترین انہوں نے چیزل کھڑا ہرا ہے منظر کرنگ ساہر بنید بھائی کھڑا چیزل کرنگ کو آجترین ہاتھ اور نے بھائی کھڑا کیوٹا کیا اچی میں بھائی کھڑا کیا بھائی کھڑا کیا بھائی کھڑا کیا جانرونیلیہ اور ہمینڈیو جہاوڑا کیا نیڈیو چیزل ابھی تو یہ ہوتیل بن گیا ہے شاید یا کیا ہے سارے کے سارے روم سائنڈ بند ہیں بندی جوہرلال نہرو کا سٹیچو اور یہاں میں پھر سے ایک بڑی بہت بڑی توپ ہے یہ ہے یہ آرونڈ 8 فیٹ اس کے اوپر کوئی مارک ہے یا نہیں یہ بلانگ سٹو بریٹیش دیکھو اس کراؤن کا ہونا مطلب بندی جوہرلال نہرو اور انہی کے نام پہ اس کارٹیج یا پھر اس بانگلو کو نہرو نلائیہ نام دیا گیا ہے یا نہرو بھون اور یہاں میں ننڈی ہیل کا سب سے فیموس ویو پوائنٹ ہے جہاں سے آس پاس کا پورا علاقہ دکھائی دیتا ہے مگر انفورچنیٹلی دوستو ہم لوگ جو ابھی ٹائم پہ آئے ہیں ٹائم آرونڈ 10 بجرہ ہے اور پورا کڑکتی دھوپ ہے تو اتنا کلیر ویو نہی ملے گا شاید سوزائید پوائنٹ کہتے ہیں کہ یہاں سے بہت لوگوں نے سوزائی کیا ہوا ہے آپ دیکھو تو دوستو یہاں میں ایک گارڈ ہیں انہوں نے بولا ہے کہ یہاں میں ابھی آپ جو سٹیرز دیکھ رہے ہو یہاں میں چھوٹے چھوٹے سٹیرز ہیں کہتے ہیں کہ سلطان جب آتے تھے یہاں پہ تو وہ لوگ اس روٹ کو لیتے تھے اور یہی ہے ٹپو ڈراب یہاں میں بول رہے ہیں کہ کوئی بھی لوگ اکیلے یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو آنے نہیں دیتے کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر آکے سوزائید اٹیمٹ کرتے ہیں اور یہ چار ہزار فیٹ کا ایک ڈراب ہے بہت خطرناک ڈراب ہے سو نو بڈیز آلاوڈ ہیئر اور دوستو یہاں سامنے کے پہاڑ کے پاس اوپر میں ایک مندیر یا پھر ایک درگاہ کی طرح کا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے اور یہ دیکھ رہے ہو یہ پورا راستہ جاتا ہے اوپر تک مگر یہاں آس پاس کوئی بھی گھر یا پھر کوئی بھی ہیومن سیٹلمنٹ نہیں ہے تو یہ کیا ہے ایم ریلی کیوریس فیلحال یہ میرے بائنکلر سے آپ دیکھ رہے ہو تو انشاءاللہ میں یہاں جا کر اس کے بارے میں ریسرچ کرنے کی کوشش کروں گا ان فیوچر اگر ہو سکے تو اور دوستو یہاں پہ کلے کی پرانی دیوار ہے اور اس کا کنسٹرکشن تھوڑا سا ابھی کے نئے فورٹ سے کنسٹرکشن سے تھوڑا سا الگ ہے اس کے لئے ابھی یہاں پہ یہ کلپ ریکارڈ کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا یہ جنگل کے ٹائپ کا آئی رہا ہے اے فورٹیفیکشن کے پتھر بڑے بڑے ہیں اور یہ پتھر چھوٹے ہیں ایڈونٹ نو یہ کس طرح کی دیوار ہے کیونکہ آرے واہ at last we found it رحمان بھائی ارکاواتی اگم ستھانا یپ تو میں نیچے جا کے دکھاؤں گا یہ دوستو ابھی جو آپ دیکھ رہے ہو یہ ارکاواتی ریور کا نکلنے کی جگہ ہے وہاں میں پتھر میں بنایا کے بورڈ بھی لگایا گیا ہے ابھی تو یہاں پانی نہیں ہے بکوز سمر ہے تو پانی پورا سوک گیا ہے شاید چلو نیچے جا کے دکھاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ یہاں سے ہی ارکاواتی ریور اوریجینیٹ ہوتی ہے ابھی تو پانی نہیں ہے کیونکہ پانی بہت کم ہے سمر چل رہا ہے یہاں میں لکھا بھی ہے دیکھو چلو نیچے اور یہ سیڈیاں جو ہے یہ پہت پرانی ہے تو چلو نیچے چل کے دکھاتا ہوں چلو نیچے چلو نیچے چلو نیچے چلو noget ہے یہاں کی مٹی تھوڑا moist ہے مطلب تھوڑا نمی ہے اس میں that means کہ پانی یہاں سے ہی originate ہوتا ہے اور یہ سب جو پتھروں کے اندر holes بنے ہوئے یہ جو پتھروں کے اندر سے gaps ہیں holes ہیں تو جب بھی بارشیں ہوتی ہیں پہاڑ کے اوپر نندیل کے اوپر وہاں سے بارشیں کے پانی اندر سے آکے پورا collect ہوکے یہاں سے originate ہوتا ہے اور شاید نیچے سے نکلتا ہے یا پھر اوپر میں وہاں میں ایک hole بنایا گیا ہے شاید وہاں سے نکلتا ہوگا اس چیز کے بارے میں مجھے اتنا زیادہ knowledge نہیں ہے but still I was curious about this تو میں یہاں پر آکے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں amazing just look at this place ایک ندی کی originating ہونے کی جگہ پہ آنا is like very auspicious nice ابھی یہ ایسا ہے تو سوچو سلطان کے زمانے میں یہ کیسا رہا ہوگا ابھی یہ جھاڑیاں دیکھو اتنی گھنی جھاڑیاں ہیں کہ اندر جانا بہت رسکی ہے کیونکہ کئی طرح کے جنگلی جانور یہاں پہ پائے جاتے ہیں اس علاقے میں اور یہ جو آپ روٹ دیکھ رہے ہونا یہاں سے بھی نیچے اترا جا سکتا ہے نندی ہل سے بہت بہت یہاں پہ ایک وائلڈ مشروب ہے دیکھ کے بھائی سامپا ہوں رہتی ہیں یہ جتھی بھی آوازیں سن رہے ہو یہ جنگل کی آوازیں ہیں وائلڈ مشروب ہے کون سی پرجاتی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا بہت کہا جاتا ہے کہ اگر جنگلوں میں ایسے وائلڈ کلرز کو آپ دیکھو تو اوائیڈ کرو ان کو تچ مت کرنا کبھی بھی کیونکہ بہت بار یہ ایلرڈک ہو سکتے ہیں یا پھر پوائزنس بھی ہو سکتے ہیں یہ دیکھو مارڈن آرٹسٹوں کا ہر جگہ پہ پریم پتر لکھا ہوتا ہے حد ہوتی ہے دوستو ابھی جو آپ یہ سلانٹنگ پوزیشن والی دیوار دیکھ رہے ہو کہ آپ کو پتا ہے یہ ایسے کیوں بنایا گیا ہے یہاں سب بھی دیکھو گن پوائنٹس بنایا گیا ہیں کینین پوائنٹس یا گن پوائنٹس مگر اس طرح سے اس دیوار کوئی سلوپ اس لیے بنایا گیا ہے سو دیٹ اوپر سے کھولتا ہوا یا پکتا ہوا تیل ڈالنے کے لیے جب بھی کوئی باہر کی فوج اوپر چڑھنے کی کوشش کرے تو ان لوگوں کے اوپر گرم تیل یا پتھر پھیکے جاتے تھے یا پھر فائر بھی کیا جاتا تھا اس لیے وہ دیکھو وہ ہے فرس لائن آف فورٹیفیکیشن جو ابھی باہر دکھ رہی ہے اور یہ ہے سیکنڈ تو دوستو ننڈی ہل فورٹ کا ویڈیو بس اتنا ہی کیونکہ ہم لوگ آلماسٹ اینڈنگ پوائنٹ تک آ چکے ہیں یہ بھی ایک بیسٹین ہے وہاں میں بھی ایک بیسٹین دکھائی دے رہا ہے آپ کو اس کے بگل میں بھی ایک ہے وہاں میں ہمیں پارکنگ وہاں میں اب جائیں گے ہم لوگ بائک اٹھائیں گے اور واپس گھر تو چلیے ملتے ہیں آپ سے کل اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور ہمارے اس چینل The Tiger of Mysore کو سبسکرائب ضرور کریے اور مجھے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ اور دوستو جاتے جاتے ابھی جو آپ سکرین پر یہ پینٹنگز دیکھ رہے ہو یہ وارٹر کلر پینٹنگز ہیں نندی ہل پورٹ کی اور دوستو ان پینٹنگز کو کالن میکنزی نے 1791 کے دوران جب نندی ہل کا سیج چل رہا تھا اس دوران بنایا تھا موسیقی